اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم نے جو پاکستان کی تجارت خارج ہے اس کے حوالے سے جو questions کے answers رہ گئے تھے جو short questions previous exams میں آئے ہوئے اور ان کے answers میں نے آپ کو خود نوٹ کروانے اب ہم ان کو آج cover کریں گے اس میں سب سے پہلا question ہے افرات زر کا بنونی تجارت پر کیا اثر ہوتا ہے افرات زر سے ملک میں اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے ظاہر ہے افرات زر ہے مہنگائی چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ تو ہماری جو برامدات ہیں یعنی جو اشیاء ہاں ملک سے باہر بھیجتے ہیں وہ مہنگی ہو جاتی ہیں کیونکہ چیزیں جب مہنگی ہوں گی تو ان کی طلب میں کم ہی آ جائے گی یعنی لوگ ان کو کم طلب کریں گے بیرون میں ممالک اور ہماری وصولیوں میں بھی کم ہی آ جائے گی اور ادائیگیوں کا توازن تو خراب ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ دوہزار نوکل پیپر میں آیا ہوا ہے question next question ہے موئین شرح مبادلہ سے کیا مراد ہے موئین شرح مبادلہ سے کیا مراد ہے یہ دوہزار گیارہ پندرہ اور سولہ کے پیپر میں آیا ہوا ہے اور اس کا آنسر ہے یہ شرح مبادلہ موئین شرح مکتر مراد ہے موئین شرح مبادلہ سے کیا مہاری سونے کی اس مقتر کو دونوں موئین شرح مبادلہ سے کیا مہاری سونے کیا مہاری سونے کیا مختار کرنسیوں کی مالیت میں دیکھنے کے بعد ان کرنسیوں مالیت کو ایک دوسرے کے برابر کرنے سے ہداین ہوتی ہے موین شرم و بادلہ کیا ایکس چینج ریٹ دو ملکوں کی کرنسیاں آپس میں جو ایکس چینج ہو رہی ہیں وہ کس بنیاد پر ہوتی ہیں سونے کی ایک خاص مقدار جو ہے اس کی مالیت دونوں کرنسیوں کی شکل میں دیکھی جاتی ہے اور پھر ان دونوں کرنسیوں کو آپس میں مالیت کو برابر کر کے مطاین کر لی جاتی ہے کہ اگر مثال کے طور پر ایک گرام سونا جو ہے وہ ہمیں ایک پاؤنڈ کا مل رہا ہے اور ایک گرام سونا جو ہے وہ ہمیں دو ڈالر کا مل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دو ڈالر جو ہیں وہ ایک پاؤنڈ کے برابر ہو جائیں گے نیکسٹ قویسن ہے تغیر پزیر شرح مبادلہ کیا مراد ہے تغیر پزیر شرح مبادلہ سے کیا مراد ہے یعنی جو تبدیل ہوتی رہے جب مختلف ممالک میں کرنسیوں کی شرح مبادلہ کا تائین کرنسی کی طلب و رسد طلب و رسد کی وہمی خوازن سے کرنسی کی کرنسی کی کرنسی کی اس سے تغیر پزیر شرم غادلہ کہتے ہیں یعنی دو ممالک کی کرنسیاں جیسے پاؤنڈ اور پاکستان کی کرنسی کے درمیان یعنی روپے کے درمیان کے جو ایکسچینج ریٹ تیہ ہو رہا ہے وہ ان کرنسی اس کرنسی کی طلب اور رسط کے توازن سے قائم کر رہا ہو یہ ڈیلی ٹینج ہوتا رہتا ہے جیسے آپ دیکھتے کہ ایک دن جو ہے وہ 159 روپیز کا ڈالر ہوگا ایک دن 160 کا ڈالر ہوگا مطلب اس طرح سے کم زیادہ ہوتا رہتا ہے اس کو تغیر پزیر شرم غادلہ کہتے ہیں یعنی جو شرم غادلہ تبدیل ہوتی رہتی ہے ایکسچینج ریٹ جو تبدیل ہوتا رہتا ہے نیکسٹ کوسٹن ہے تخفیف زر یا کرنسی کی بیرونی قدر میں کمی سے کیا مراد ہے اگر آپ کو یہ سوال آئے کہ کرنسی کی بیرونی قدر میں کمی یا تخفیف زر سے کیا مراد ہے تو اس آنسر کیا ہے کہ کوئی ملک اپنی رامداد اضافہ کرنے یا اپنی درامداد میں کمی کمی کے لیے یا ادائیوں کا توازن بہتر کننے کے لیے خود اپنی کننسی کی بیرونی قدر میں کمی کر دیتا ہے تو اسے اپنی فیزر کہتے ہیں ٹھیک ہے یعنی ویسے تو جنرلی خود با خود کرنسی کی بیرونی قدر کم ہوتی ہے نا اسے ہم دپریسییشن کہتے ہیں لیکن ایک ہوتی ہے ڈی ویلیویشن ڈی ویلیویشن کیا ہوتی ہے کہ کوئی ملک اپنی ملک کرنسی کی قدر خود با خود کم کر دیتا ہے تاکہ اس کی برامداد سستی ہو جائیں اور درامداد مہنگی ہو جائیں برامداد میں اضافہ ہو درامداد کام ہو ادائیگیوں کا توازن بہتر ہو جائے تو اس کو تخطیقے ذر کہتے ہیں یہ بھی بہت اکزام دوہزہ سولہ سالسہ کے اگزام میں کوئسسن آیا ہوا ہے اس سے پہلے جو میں نے کوئسسن بتایا آپ کو ملک این شریم مبادلہ کا گیارہ پندرہ سولہ کے پیپر میں آیا ہوا ہے اور تو یہ بھی اگزامس ڈیوز اگزامس میں آیا شریم مبادلہ والا دوہزار گیارہ پندرہ سکولہ کے پیپر میں آیا ہوا ہے ٹھیک ہے اچھا آہم کچھ قسنز اور ہیں جو کہ آپ کو میں نے بتانے ہیں اس کے حوالے سے سمہری سارک سارک سے کیا سارک کیا سارک کیا سارک کیا سارک کیا سارک کیا اسمی پاکستان بھارت بندل دیش پاکستان نیپال مالدید اور سری لنکا سامل نیپال نیپال ماشی توہم کی تمزیر موسیقی 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 یہ آپ کے سارے questions ہیں جو کہ اس پیپر سے آپ نے دیار کرنے ہیں تو یہ چکرمہ اس کے امسی کیوز باقی آپ نے سارے کرنے ہیں اگر آپ اس